دیکھنے والے سبی درشکوں کو میرے یعنی امیر حلال ہانجوری کی طرف سے سلام پہنچے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک ملاقات اور ایک ملاقات میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مختلف شخصیت کو ہم آپ کے روبر اقراتے ہیں اور آج بھی ایک سیاسی شخصیت کو ہم آپ سے روبر اقرار رہے ہیں بارتی جنتہ پارٹی سے ان کا تعلق ہے سابقہ امیل سے بھی رہ چکے ہیں اور جمہو کشمیر میں آج بھی اپنا سیاسی کریئر اور جو سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ جارے رکھے ہوئے ہیں اور آج کے ملاقات سے ہماری مراد بارتی جنتہ پارٹی کے سینر لیڈر سرندر امبرنات سے ہیں امبردار صاحب اب کا پروگرام میں خیر مقدم ہے شکریہ حلال صاحب امبردار صاحب سب سے پہلے جانا چاہیں گے کہ لپنن گورنر منوش سینہ کی جنب سے حال ہی میں یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ جمہو کشمیر کی اندر بہت جلد انتخابات ہو سکتے ہیں تو بارتی جنتہ پارٹی کو بھی کیا یہ خیال ہے کہ اس سال کے آخر میں یا اگلے سال کے ابتدام ہے جمہو کشمیر کی اندر الیکشن ہو سکتے ہیں دیکھیں ابھی جب آپ آہ الجی صاحب نے جو اینڈکیشنąز دی ہیں اور الجی صاحب جمہو کشمیر کو ہیڈ کر رہے ہیں ہم 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 سب یہ مانتے ہیں کہ ہم بارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتہ ہونے کے ناتے ایک پولٹیکل پارٹی ہونے کے ناتے تو الیکشن ہمارا مدہ ہے اور شاید بارتے جنتہ پارٹی بہت دنوں سے پرسیو کر رہی ہے کہ جمہو کشمیر میں جتنی جلدی الیکشن ہو سکتا ہے الیکشن کروائے جائیں اور ہماری جانکاری میں یہ ہے کہ ابھی الیکشن کریمشن آف انڈیا نے جو تیس اکٹوبر کا ڈیٹ رکھی ہے جو ابھی ڈیلیمیٹیشن کے بعد جو فائدنل ریویجن ہے ووٹس کا ان کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے انہوں نے تیس اکٹوبر کا ڈیٹ رکھا ہے تو ہماری امید ہے کہ تیس اکٹوبر کے بعد الیکشن کمیشن آف انڈیا اس پر کال لے لے گی اور بارتے جنتہ پارٹی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ہم لوگ اسی دن الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں جس دن ایک الیکشن ختم ہوتا ہے اس لئے بارتے جنتہ پارٹی آہ چاہتی ہے کہ جتنی جلدی الیکشن ہو جائے جمو کشمی کے اندر جو بارتے جنتہ پارٹی ہے مانا جا رہا ہے کہ ان کا زیادہ ڈیمانڈ بھی نہیں رہتی ہے مرکزی بارتے جنتہ پارٹی سے اور زیادہ تر یہ انہی پر منصر ہے کہ دلی سے یا مرکزی سطاف پر جو کچھ بیڈیس جن آتا ہے تو وہ یہاں پر اس کو بیٹھ کرتے ہیں اور اسے تسلیم کرتے ہیں اور یہاں سے خود کوئی تجویز بھی نہیں دیتے ہیں اور شاید مطالبہ بھی نہیں کرتے ہیں نہیں ایسا ہوتا ہے کہ بارتے جنتہ پارٹی میں ایک 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 بلکل سٹرکچرڈ آرگنیزیشن ہے ایک ڈیموکرٹک آرگنیزیشن ہے ہماری ملٹی ٹائرز ہیں آرگنیزیشن میں ہمارے یہاں ایک کور گروپ ہوتا ہے اور کور گروپ میں جس بھی ایکٹیویسٹ کو جس بھی کاریکرتا کو کچھ اپ ڈیٹ کرنا ہوتا ہے کچھ سیشنز دینی ہوتی ہے کچھ پروپوزلز دینے ہوتے ہیں وہ اپنے کور گروپ میں یا اپنے جنرل سیکٹریز کے تھو یا ہمارے یہاں آرگنیزیشن سٹرکچر میں ایک ایمپورٹنٹ آہ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں صرف بارتے جنتہ پارٹی میں ایک جنرل سیکٹ کے آرگنیزیشن ہوتا ہے ان کے تھو ہم اپنی بات رکھتے ہیں اور اس بات کو جو بھی پلیٹ فارم میں وہاں رکھتے ہیں ایسا یہ ماننا کہ جو سٹیٹ کے لیڈرشپ ہے اور سٹیٹ کی لیڈرشپ کی جو انٹریکشنز ہے وہ رگلر انٹرولز میں سینٹر لیڈرشپ سے ہوتی ہیں اور جو بھی اپورٹنٹ یا پریورٹی اٹائزٹ ایشوز ہوتے ہیں ان میں ایک تال میل رہتا ہے ایک انکورڈ رہتا ہے امردار جی ایک بات جاننا چاہوں گا آپ سے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جمہو ہو کشمیر ہو یا کشمیر کا کوئی بھی ڈسٹرک ہو آپ ہو یا آپ کے باقی ساتھی ہوں اپنی ایکٹیوٹیز جاری رکھے ہوئے ہیں اور کوشش جیسا کی بی جی پی کے جینٹ کے کے جو انچارج ہے رویندر رینہ صاحب انہیں بھی یہ لکش چھوڑا ہے کہ اگلا سی ہم بھارتی جنتہ پارٹی کا یہ ہو سکتا ہے جمہو کے اندر اگرچہ اسے پہلے بھی آپ کی اچھی خاصی تعداد رہی ہے ایم ایل ایس کی لیکن کشمیر پہ کہاں پر آپ کو نظریں ہیں کہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں سے آپ کچھ میمران کو لے کر جائیں گے اور کہاں پر آپ اتنا جو ہے سکوپ دیکھتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے دیکھیں دو تین باتیں ہیں جو ہم کو انڈرسٹینڈ کرنی ہیں ایک تو پچھلے پندرہ دنوں سے بھارتی جنتہ پارٹی سارے دیش بر میں اور جمہو کشمیر میں بھی جو پردہان منتری کے آٹھ سال کی جو جرنی ہے اس میں جو بینیفیشریز ہیں الگ الگ سکیمز کے میں جو بینیفیٹس لیے ہیں ان سے رابطہ کرنے کا ایک پندرہ دن کا پروگرام دیش میں سبھی بھارتی جنتہ پارٹی کے کاریکرٹاؤں نے کیا ہر ایک کاریکرٹہ سے یہ امید تھی کہ ایک دن میں کب سے کم پانچ گھنٹہ دے دے تو توٹل ملا کر پچھتر گھنٹہ ہمیں میں بھی لگ بک یہ پچھتر گھنٹے اپنے پورے کر چکا ہوں اور اس میں ہم نے جو پنچائت لیول پہ جو ہمارا فیڈبیک ہے آج ڈسکورز بدلہ ہے کشمیر میں بھی بدلہ ہے جمہو میں تو ایک اسٹیبلشٹ اور پارٹی تو ہے ہی بارتی جنتہ پارٹی اور کشمیر میں مجھے لگتا ہے کہ کشمیر کا عوام یہ سمجھنے لگا ہے کہ جو نئے جو بودی جی کا نیا جمہو کشمیر کا خواب ہے اس میں جو کنیکٹ ہے وہ کنیکٹ بارتی جنتہ پارٹی کا کاریکرٹہ کرتا ہے مثال کی طور پر کیا کچھ دکھانا چاہیں گے جمہو کشمیر کے لوگوں کو اس لئے ان سال دوہزار اٹھار کے بعد ہی جب ہم دیکھتے ہیں یا ابلوگیشن اپ آرٹیکل تھری سیونڈی کے بعد بھی جب ہم دیکھتے ہیں کیونکہ ترقی کے دروازے کھلیں گے روزگار کے مواقع ہوں گے امن شانتی بہال یہ سب کچھ ہوگا تو اس میں دکھانے کے لئے لوگوں کے لئے کیا کچھ ہوگا ٹھیکی جب آپ یہ جو ایک ڈیٹ ایک فریم میں یہ بات کرتے ہیں تو جب دارہ تین سو ستر کے کنٹروورشل کلازیج تھے ان کو اومیٹ کرنے کے بعد یا اومیٹ کرنے کا جو ریزن تھا وہ صرف لوکل نہیں تھا ایک تو جمہو کشمیر ایک جیو سٹرٹیج کے لوکیشن ہے جو ہمارے سٹیٹ کے انجین سٹیٹ کے جو گلوبل چیلنجز ہے اس فرنٹ پہ جمہو کشمیر ایک بارڈر سٹیٹ ہے تو ان چیلنجز کو ایڈرس کرنے کے لئے بھی جمہو کشمیر میں یہ جو کنٹروورشل کلازیج تھے اور دوسری بہت ایک ایمپورٹن بات ہے کہ اگر کوئی بھی ماں باپ بچے کو ایک ٹائم سے زیادہ چوکلیٹ کھلاتا ہے تو یہ کیلنج اس کے دانت خراب ہو جاتا ہے بچہ زد میں یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو چوکلیٹ پسند ہے پر یہ ماں باپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اس کا جو ایمپیکٹ ہے اس کا جو نگیٹیو ایمپیکٹ کیا ہے اور انفورچنیٹی یہ تین سال میں جمہو کشمیر کے جو لوکل پولٹیکل پارٹیز ہیں اور کانگریس کو ملا کر جو یہاں دارہ تین سو ستر کے آڑ میں جس نیکسس کو انہوں نے یہاں نورش کیا وہ نیکسس کیا تھا نیکسس یہ تھا کہ جمہو کشمیر کو ایک انجینئرڈ کانفلکٹ بیکاوز یہ لفظ بڑی بار جمہو کشمیر میں آتا ہے کہ کشمیر ایک کانفلکٹ ایریا ہے تو میں مانتا ہوں کہ کانفلکٹ نہیں انجینئرڈ کانفلکٹ ہے اچھا انجینئرڈ کانفلکٹ کا کوئی کنیکٹ جمہو کشمیر کے لوگوں سے نہیں ہے یہ ہم ایک دوسرے ڈیریکشن میں جائیں گے اس ڈیبیٹ کو آگے کر کے نیکسس یہ تھا کہ اٹھارہ پرسنٹ لوگ جس میں کشمیر بیسٹ پولٹیکل لوگ ان کے چاہنے والے ایڈویسٹریٹرز ان کے لوگ جوڈیشری میں ان کے لوگ میڈیا میں ان کے لوگ یہاں کے سیول سوسائٹی اداروں میں چاہے وہ چیمبر آف کامورس ہو چاہے بار ایسوسیشن ہو وہ کشمیر کو کنٹرول کریں اور بھارت کا جو کانسٹریچوشنل ایسوسنل ایسنس ہے جو ویل فیر کا ایسنس ہے جو گراس روٹ میں تک ہمارا جو ڈیولوپمنٹ کا مدہ ہے وہ گراس روٹ تک جائے وہاں وہ روکے رکھے تھے ایک لیول تک اور اس تارے پروسس میں یہ تیس سال میں جو کچھ بھی ہوا اس میں جمہور کشمیر کے پولٹیکل پارٹیز ان والڈ تھے کیونکہ یہ پاسیبل نہیں ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو پولٹیکل گورننس ہے اور جو ایکزیکیوٹیو گورننس ہے ان کو یہ معلوم نہ ہو جیسے میں آپ کو بتاؤں بیسکلی آپ سب کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہندوستان کی جو سٹرنگت ہے ہندوستان کی سٹرنگت ایک جو آپ انٹرنیشنلی ریکوگنائز کی جارہے ہیں وہ بھارت کے پردہان منتری موڈی جی کے کارنے ہیں باق ایک بھارت کے ایک انہریٹ انہریٹڈ سٹرنگت بھی ہے وہ بھارت کے انہریٹسٹیوشنز ہیں اب انہریٹسٹیوشنز کو لے کر آپ جو ہوں کشمیر میں بات کریں گے آپ دیکھ لیجے ہماری یہاں ایکیس پبلک سیکٹر انڈرٹیکنیز تھے آپ گوگل صاحب سے ایک بات پوچھ لیجے کہ مومبے میں جو روڈ ٹرانسپورٹ کورپریشن ہے جو مومبے بیسٹ روڈ ٹرانسپورٹ کورپریشن ہے جو ہریانہ کا روڈ ٹرانسپورٹ کورپریشن ہے جو ہیمارچل کا روڈ ٹرانسپورٹ کورپریشن ہے وہ پروفیٹیبل کیوں ہے اور جمہو کشمیر کا ایس آر ٹی سی بند کیوں کرنا پڑا ہم نے وہاں کے ملازمیوں کو نوپسی کیوں نکالنا پڑا ہے اس میں اس میں نیکسس کا کیا پاتھ ہے یہ ایک ایڈمسٹریٹیو ایشو ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھا ایڈمسٹریٹر نہیں پڑا ہے میں وہی بتا رہا ہوں دوسرا ہاں اگر صرف جمہو کشمیر سٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کورپریشن کنگال ہوتا تو یہ مانتے ہیں ایڈمسٹریٹیو ایشو ایکیس پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگز نے اور آپ جو میں کہہ رہا ہوں آپ آر ٹی آی کر کے وہ پتہ کرنے بلکل مجھے اتفاق ہے اس چیز کے ساتھ 19 مر دیدار ہے کہ انٹرنسپورٹ didnt کو بفت تھے اس نے بھی کیوں ہوا سکتا ہے اس کا انٹرنسپورٹن بہت صحیح راہ ہو آپ یہاں بلکل نجدیک جائے گئے مگر ملباق تو یہاں جمہو کشمیر کے ایک بہت ہی خوبصورت سلک انڈسٹری بھی تھی مجھے لگتا ہے کہ یہاں کے عوام کو بھی اور آپ جیسے جو بہت ہی سمجھدار ہونہار جرنلسٹ ہیں ان کو بھی یہ پتہ بھی کرنا چاہیے اور پوچھنا بھی چاہیے آخر کیا ہوا اس سلک فیکٹری کو آئیڈنٹیٹی ختم ہو گئی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ انسٹریٹیشنل کولپس کو ایڈمسٹریٹیو ایشو مت مانئیے آپ جب انسٹریٹیشنل کولپس ہوتے ہیں یہ اپروڑ ہے یہ نیکسس کا پارٹ ہے ایک نہیں نہیں یہ ایڈمسٹریٹیو ایشو کیوں نہیں ہے مان لیجے یہ ایڈمسٹریٹیو ایشو جو اس سے پہلے ڈسپنسیشنز آئے ہیں وہ ٹھیک طرح سے قائدے قانون کا استعمال نہیں کر پائے ہیں صحیح طریقے سے اپنے انٹلیجنس کا استعمال نہیں کر پائے ہیں لیکن بہرتجنتہ پارٹی بھی سرکار میں آئی ہے کیا وجوہات ہے کہ آپ بھی ان سارے اداروں کو ابھی تک فنکشنل کرنے میں پروفٹیبل بنانے میں یا جاندار بنانے میں ناکام ہوئے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ ایک تو یہ سمجھگی کی ضرورت ہے کہ نقصان کتنا ہوا ہے اور بھر پائی کہاں سے ہوا ہے دوسرا جہاں میں آپ کا دیان آہ میں پرفر کروں گا آپ تھوڑا فوکس کریں اس پر پہلے مجھے بتائی کیوں کمیاں کام پہ رہی ہے بی جے پی ڈسپنسیشن میں بھی جب گارمنٹ چل رہی تھی تو وجوہات کیا ہے کہ آپ اس کو ریوائیو کرنے میں ناکام ہوئے ہیں میں وہی میں الٹیمیٹلی تو وہیں جانا ہے جمہو کشمیر ایک وارٹر باوڈی ہے ہم 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 جو اس کا سکیل تھا وہ کام ہو گیا ہے آپ سیونٹی فائو کے آس پاس سیونٹیز میں جائیں گے تو آپ خود پتہ کر لیجئے کہ ڈل کا ایریا کتنا تھا دودھ گنگا کہاں سے کہاں سے آتی ہے ٹھیک یہ جو وارٹر باوڈیز کا سارا جو ایریا جو پروپرٹیز ہے وہ کنوں نے انکروش کی ہے کن کو گیفٹ دی گئی ہے کن کو دی گئی ہم ہم وہ تو آپ پی تو ایک دیکھیں میں سمجھ گیا لیکن آپ کی نظر میں کس نے کیا ہے میں نے دیکھیں نا یہاں جو سکو حکومت چلا رہے تھے بات تو ہم سب کی ہے اس میں پر جس نے کیا ہے اس کو نشان دی ہی تو ہو نا آپ کا سوال یہ ہے کہ ہم نے ریوائیو نہیں کیا دیکھو نہیں نہیں میرے کہنے کا اس سے لیکن میرا یہ سوال بھی ہے اب اگر یہی چیز تھا کہ جس کی بنیاد پر اس ابروگیشن کو جواز چھر آیا گیا سال دوہزار اپنیس کے بعد کتنی ایسے لوگوں کی نشان دی ہوئی ہے کتنے لوگوں کو کلپٹ پایا گیا ہے کتنی لوگوں کو سزائیں دی گئی ہے یہ کیوملیٹو ریسپونسبلٹی ہے یہ انڈیجول کی ریسپونسبلٹی ایک پارٹی کی ریسپونسبلٹی نہیں ہے یہ آپ کی بھی ریسپونسبلٹی ہے میری بھی ریسپونسبلٹی ہے سیول سوسائٹی کی بھی responsibility ہے اب دیکھ لیجئے روشنی ایکٹ میں جن لوگوں نے پچیس ہزار کروڑ کا یہ سارا معاملہ ہے آخر پبلک کو عام لوگ کو جاننے کا حق تو ہے نا کہ ان کے ساتھ کیا غلط ہو جب عدالت کی جانب سے فیصلہ آیا تو پھر جو گورنر انتظامیہ ہے ان کی جانب سے یا بی جی پی کی ڈیمانڈ پر بھی پھر اس میں تبدیلیاں کیوں لانے کی نوبت کری ہے میں پبلک سے بات کر رہا ہوں اور ایک چیز کی نشاندھی کروں گا ہماری یہاں ایک بہت ہی وائٹل اندرسٹوشن تھا پبلک سیکٹر انڈرٹیک وہ بھی لپت ہو گیا نام اب نہیں لے رہا ہے کوئی جمہور کشمیر فینانس کورپریشن آپ تھوڑا محنت کر کے آٹے کر کے پتہ کر لیجے جمہور کشمیر فینانس کورپریشن کے تو بینیفیشریز کون ہے اگر آٹھ دس ہزار کروڑ روپیہ جمہور کشمیر کے عوام کا کسی نے گبن کیا ہے کسی کو انڈیو ایڈونٹیج ملی ہے تو ہم کو جاننے کا تو حق ہے نہ صرف جاننے کا حق ہے بلکہ ایسے لوگوں کو پنشمنٹ دینے کا بھی حق ہے اور اسی لیے میں وہی بول رہا ہوں دوازار اٹھارہ سے ڈیریک ایک جو طاقت ہے جو لگام ہے وہ گامٹ اپ انڈیا کے ہاتھ میں ہے چاہے گورنر کی صورت میں لپنین گورنر کی صورت میں میں وہی بول رہا ہوں کہ جو لوگ اس پہ اندر شامل تھے کتنوں کو آج تک سزائیں ملی کیس کرنا کافی نہیں ہوتا ہے بلکہ چار شیٹ ہم نے دیکھا کہ چار شیٹ بھی جب کسی کی خلاف کیا جاتا ہے تو وہ کوٹ کے اندر جو ہے آہ ثابت نہیں کر پاتے دیکھیں میری آردھ سنیا ہم ہندوستان ایک ڈکٹیٹر ملک نہیں ہندوستان ایک ڈیموکریسی میں بلین کرتا ہے جس طرح سے آپ ایک انسٹیوشن ہے میں آپ کا احترام کرتا ہوں آپ ایک پولٹیکل انسٹیوشن کا احترام کرتے ہیں دونوں ملکے ایڈویسٹریٹو انسٹیوشن کا احترام کرتے ہیں اسی طرح سے ہمارے یہاں ایک جڑی شریف ایک انسٹیوشن ہے میں ان کے معاملوں میں تو دخل اندازی نہیں کر سکتا ہے شاید آپ بھی نہیں کر سکتے ہیں معاملہ یہ ہے کہ کس کو کوٹ کیا سزا دیتی ہے ان کے اپنے پیرامیٹر سے بر عوام کے ساتھ جمعہ کشمیر عوام کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جمعہ کشمیر عوام کے ساتھ غلط ہوا ہے پہلے تو یہ جب یہ کوٹ کا جورزکشن ہے یہ کوٹ کو ہی طائع کرنا ہے کہ یہ نائنصافی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے کیونکہ جن لوگوں پر الزام لگا ہے ان کے کیسز پر آپ کے کہنے کے بقول ابھی اس معاملے میں آپ انٹرمین بھی نہیں کرنا چاہیں گے نہ کسی طرح کی مداخلت کرنا چاہیں گے اور جب کوٹ ان کے حق میں یا ان کے خلاف فیصلہ سنائے گا تب ہی یہ پتہ چلے گا کہ ان نے انصاف کیا یا نائنصاف کیا ہے میں نے کسی کا نام دی گیا میں نے انسٹوٹیشل کولیپس پہ اپنا پرسپیکٹو دے دیا ہے کہ جمعہ کشمیر فینانس کورپریشن کے ماجم سے جو پیسہ لون دیا گیا تھا وہ ایک ایک ہوج ایم آؤٹ تھا آٹھ سے دس ہزار کرو رکھا تھا وہ جمعہ کشمیر کے عوام کا ہے وہ جس نے بھی لیا ہے جس نے بھی غلط کیا ہے چاہے آہ چیف پنسٹر نے غلط کیا ہے چاہے منسٹر نے غلط کیا ہے چاہے اس کے ایم ڈی نے غلط کیا ہے اور وہ پبلک کا پیسہ ہے اس لیے پبلک تک یہ بات پہنچنی ضروری ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا غلط ہوا بلکل تیسری ایک اور پہ انسٹریٹوشن کے کانٹیکسٹ میں آپ یقین سے بتائیے کشمیر میں سورہ کے جو آہ سورہ میڈیکل انسٹریٹوٹ ہے جو انیس سو آہ یہ نا یہ ستر 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 سالوں میں سے ہم نے ایک انسٹریٹوشن کھڑا کر دیا ہے اس کا اندرونی حالت کیا ہے پر ابھی ہم اس پہ بات نہیں کریں ایک اور انسٹریٹوشن کا نام دے دیجئے آپ جو ہم نے ستر سال سے بنایا ہے جس کو آپ کہیں گے ریونیو جنریٹنگ انسٹریٹوشن ہے پرو پیپل انسٹریٹوشن ہے ویل فیر انسٹریٹوشن ہے انگیجمنٹس کا انسٹریٹوشن ہے ایمپاورمنٹ کا انسٹریٹوشن میں وہی کہتا ہوں کہ مجھے اس پہ کوئی اتراز نہیں ہے آپ کی اس بات پر لیکن جب آپ اس کو ابروگیشن اب آرٹیکل تھری سیوری کے ساتھ جو رہتے ہیں جب دیمکریسی کے اوورال فریم میں جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ مجھے آٹونامی ملے میں پاورز اپنے پاس رکھ کر دیسنٹرلائز نہیں کروں گا آپ نے مقصود لوگوں سے یہ طاقت چھڑا کر یہ آٹونامی چھڑا کر پبلک کے ہاتھ میں دینے کی آپ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں میں یہی بول رہا ہوں کہ ابروگیشن اب آرٹیکل تھری سیوری کے بعد چا تبدیلی آپ زمین پر دیکھ رہے ہیں کہ جس پر لوگ اب مطمئن بھی نظر آ رہی ہیں ملک کون سی وہ چار پانچ آٹونامیز ہیں وہ اختیارات ہیں وہ ایک سیٹسفیکشن ہے جو لوگ خود بھی اظہار کرتے ہیں تصور کرتے ہیں کہ ہاں ابروگیشن کے بعد یہ ایسا کچھ ہوا ہے بلکل میں آپ سے سہمت ہوں کہ لوگ ابھی مطمئن نہیں ہیں مطمئن نہیں ہیں پر یہ انڈیکیٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ سارے ہندوستان میں جو تھری ٹائر سسٹم تھا جس کو آپ یہاں بہت ساری جو سیلف رول کہتے ہیں جو آٹونامی کہتے ہیں یہ ٹری ٹائر سسٹم بھارت کے بھارت سرکار نے ہمارے ال جی صاحب نے جمہور کشمیر کے ایڈویسٹریشن نے یہاں پر انٹریڈیوز کر آیا یہ انٹریڈیوز کر آیا ہمیں فلاس ہو سکتے ہیں ہمیں پٹ جب ایک آپ بہت بڑا انیشییٹیو لیتے ہیں ہمیں اور اس کے کچھ ٹیڈنگ پرابلمز ہوں گے ہمیں ٹیڈنگ سمجھ کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہیں ہمیں اگلے سال ہمارے امید ہے کہ جمہور کشمیر میں دوبارہ پنچائت الیکشنز ہوں گے آپ یقین ماننی لیے میں ایک بات میں یہاں پر کتا کلامی کے لیے معاف چاہوں گا کہ جس ٹری ٹائر سسٹم کی آپ نے ذکر کیا ہے کہ ہم اسی ٹری ٹائر سسٹم میں یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جو الیکٹرڈ ریپریزنٹیوز ہیں انہیں آپ مقصود ہوتیلز کے اندر رکھتے ہیں اب یہ وہ سنیرو ٹھیک نہیں ہے باہر آپ کے حالات وہ اپنے لوگوں کو ملنہ ہی پاتے ہیں وہ اپنے لوگوں سے بات نہیں کر پاتے ہیں وہ ان کی شعایت نہیں سن پاتے ہیں ہم ابھی اس انسٹیوشن کی ایسنس پر جو بات کر رہے ہیں اس کو ایکنالیجمٹ دینی کی ضرورت ہے کہ یہاں جمہور کشمیر میں ٹری ٹائر سسٹم کی شروعات ہوئی ہے اس میں کچھ قیمیاں رہی ہوں گی ابھی لوگ سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے جو جو سرپنچ بنے ہیں وہ کالٹی کے نہیں ہوں گے جو بی ڈی ڈی سیز بنے ہوں گے وہ بھی کالٹی کے نہیں ہوں گے یہ پارٹ عبدی ڈیموکریسی ہے اس میں بہت زیادہ آہ گبرانی والی بات آپ ابھی مانتے ہیں کہ ابھی لوگ بھی پور اعتماد نہیں ہیں پوری طرح سے جب آپ کہتے ہیں کہ پوری طرح سے سارے چیزیں ابھی سٹریم لائن دیکھیں دیکھیں ہر چیز کو کرنے کے لئے ایک جو ٹائم سپین ہوتا ہے ٹائم سپین وہی تائی کریں گے جو کر رہے ہیں میں بیٹھ کر کسی بھی ڈیپارٹمنٹ میں کون سا بریج کون سا ٹرنل کتنی دیر میں جو وہ فائنلائز کریں گے وہ جو اس کا ڈی پی آر بنیے گا اس کے اکارڈنگلی اور کشمیر میں جتنا میس ہے جمہو کشمیر میں جتنا میس ہے جتنی بینگلنگز ہے ہمیں آپ جمہو کشمیر کا فورسٹ لینڈ جمہو کشمیر کا سٹیٹ لینڈ جمہو کشمیر میں جو گاس چرائی کا لینڈ ہے ہمیں ابھی آپ یقین کیجئے جس دن آپ آر ٹی آئی ایک کر دیں گے تو جو آپ کو ڈیٹیلز وہاں سے ملیں گی نا ہمیں تو آر ٹی آ آفس آپ کو کہے گا صاحب آپ کی ڈیٹیلز کے لیے آپ کو پیسہ برنا پڑے گا ایسا ایسا ہے نا ہمیں لاکھوں روپیہ آپ سے لے لیں گے تب جہاں اتنا بڑی فائل ہے جہاں سے آپ کو آہ وہ ساری ڈیٹیلز ملیں گی ان سب کو آہستہ آہستہ آہ جو جس کا حق ہے وہ حق جو گاس چرائی کے زمین ہے ابھی تک یہ سارے چیزیں الزام ہی ہیں میں کہتا ہوں کہ لگوک پانچ سال ہوئے ہوں گے تب سے بھی جب سے آہ بی جے پی نے براہ راست یہاں پر اپنی ایڈمیسٹریشن جو ہے چلائی ہے چاہی لپننگ گورنر ہے گورنر صاحب کے ذریعے لیکن ابھی تک میں بول رہا ہوں کہ اس میں جو سمر کی آپ بات کر رہے تھے وہ فل ابھی تک نہ لوگوں کو ملانا بی جیفی حاصل کر رہی ہے ایک ایک لجا کروں گا آپ سے شاید جو میں جواب دے رہا ہوں یہ آپ کا سوال ہو رہا چاہیے تھا یہ میڈیا کا سوال ہونا چاہیے تھا کہ یہاں جو گاس چرائی کی زمین یہاں گاس چرائی سے متعلق جو سوال ہوگا جنگلات کی زمین سے جو سوال ہوگا یہ ان سے پوچھا جا سکتا ہے کن سے جن پر یہ الزامات آپ لگا رہی ہے چاہیے یہ سرندر امردار صاحب کا یہ سوال ہے یا جمعہ کشمیر کی جنرل پبلک کا سوال ہے لیکن یہ ان سے کیا جا سکتا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ جب آپ یہ سوال پوچھتے ہیں اس پر کیا کر رہے ہیں میں وہی بول رہا ہوں میں جب آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ جب یہ الزام لگا رہے ہیں تو پانچ سال آپ ابھی تک سسٹم چلا رہے ہیں تو پیش رکت کیا ہے پیش رکت تو نظر نہیں آ رہی ہے میں آپ کو یقین دلا دوں گا کہ اس بار جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ جمعہ کشمیر میں بارتر جنتہ پارٹی کی جو ہمارے سٹیٹ کے پریزیڈنٹ ہے ریوندر رینہ جی جو انہوں نے بات کی ہے کہ اس بار پچاس کے پار ہوگا یہ جو بھی اشیوز ہیں یہ اشیوز تب ہی سوال ہوگی جب بارتر جنتہ پارٹی اپنے بلبوتے پہ جمعہ کشمیر میں سرکار بنائے گی اور جو بھی ابھی تک تو یہ نعرہ ہے کیونکہ یہ تو سال دوہزار چودہ میں بھی اس طرح کا نعرہ تھا پلس فورٹی فور آج تو پلس فپٹی بھی ہو سکتا ہے یہ تو ابھی نعرہ ہے لیکن گراؤنڈ سٹویشن کچھ اور ہے میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ بین لارج آپ ہندوستان کے سبی سٹیٹس میں آپ کا آنا جانا بھی ہوتا ہے آپ کی نظر بھی ہوتی ہم جو نعرہ دیتے ہیں اس کے آس پاس ہی رہتے ہیں اور اس بار یہ نعرہ کے لیے نہیں دیا ہے اس بار تو ہم نے یہ تائی کیا ہے کہ اس کو ایجیو کرنا ہے اور پارٹی اس کے لیے سٹرٹیجائز کر رہی ہے کہ اس جو ڈیفرنس ہے اس کو کم کرنے کے لیے اس بات جمہو کشمیر میں لوگوں کو ان کا حق دینے کے لیے لوگوں کے ساتھ جو انجسٹس ہوئی ہے لوگوں کو جو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے لوگوں کو جو بلیک ویل کیا گیا ہے لوگوں کا حق جو چرائے گیا ہے ان کو پروسنے کے لیے جمہو کشمیر میں بارتی جنتہ پارٹی کا آنا بہت ضرورت ہے چلیے آہ مردار جی آپ کا بہت بہت شکریہ چونکہ دل کرتا تھا کہ آپ کے ساتھ اور بھی باتیں ہو جائیں کیونکہ پبلک کے مسائل کی آپ کہتے ہیں کہ بہت کچھ ملنے والا ہے آگلے وقت میں اور یہ آہ چاہے خیال ہے خواب ہے یا یقین بھی ہے کہ اگلی حکومت جمہو کشمیر کے اندر بارتی جنتہ پارٹی کی ہوگی فیلال آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا تو ناصرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں بھی تک پرداشت کیا تو اسی کے ساتھ دیجئے اپنے میزبان کو یہ پروگرام ہیم پر اختیام کرنے کی اجازت اس باتے کے ساتھ کہ اگر زندگی نہیں تو آپ سے پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے خدا حافظ پی امان میں